کہتے ہیں اللہ کی رسول نے فرمایا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو موت آجاتی ہے تو اس کے عامال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اب وہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے مگر تین عامال ایسے ہیں تین کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا عجر و ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے جاری رہتا ہے وہ کیا عامال ہیں پہلا عامل اللہ کی رسول نے فرمایا صدقہ جاری ہے آپ نے کوئی مسجد بنوا دی کوئی زمین مسجد کے نام وقف کر گئے کتابیں خرید کر وقف کر گئے کوئی مکان کوئی دکان آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں سواب حاصل کرنے کے لیے فقرہ اور مساکین کے لیے وقف کر دیا جب تک یہ چیز باقی ہے اس وقت تک آپ کو اس کا عادر و ثواب ملتا رہے گا یہ صدقہ جاری ہے اور اس کے بعد یہ ایسا علم جس سے آپ کے جانے کے بعد لوگ فائدہ اٹھائیں کوئی کتاب آپ نے لکھی قرآن کا ترجمہ کیا حدیث کا ترجمہ کیا یا اور کوئی دینی خدمت آپ نے انجام دی دنیا میں اپنے شاگرد چھوڑ کر گئے جب تک یہ سلسلہ باقی ہے تب تک اس کا عادر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا تیسرا عمل مرنے کی بات جو آپ نے اپنی زندگی میں جس کی کوشش کی ہو اولد سالحن یدعو لہو نیک اولاد جو مرنے والے کی حق میں دعائے خیر کرے دعائے مغفرت کرے اس کا بھی فائدہ مرنے والے کو حاصل ہوتا رہے گا لہذا انسان کی زیادہ توجہ کس جانب ہونی چاہیے اس جانب ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر جائے جن کا عادر و ثواب کافی زمانے تک اس کو پہنچتا رہے کوڈن گیا ہے لہذا انسان کی زندگی میں یا دیں گیا ہے اس سے پہنچتا رہے جانب ہونی چاہیے تو کوڈن گیا ہے لیکن ings